سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ ریڈیو کیا تھا اور مختلف جاب تو کی نہیں تھی پھر اس کے بعد جب میں نے ذرا دیکھا جائزہ آس پاس کا ریڈیو تک کیسے پہنچی جب کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ ہونا رہے تو ریڈیو تک کیسے پہنچی؟ انٹرویوز دینے کا بہت شوق تھا ابھی بھی بہت ہے اب تو خیر کیونکہ سب واقف ہیں مجھ سے کہ بھئی یہ ٹیلیویزن میں کام کرتی ہیں مگر جب میں ٹیلیویزن میں کام نہیں کرتی تھی نا میں ہمیشہ انٹرویوز دیتی تھی مجھے بہت مزا آتا تھا چاہے وہ میری ریلیونٹ فیلڈ ہو یا نہ ہو بہت مجھے اس کا سوٹی پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا جہاں پر سب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک تنقیدی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو تنقید ہے نا وہ تنقید مجھے بہت سٹرونگ کرتی ہے کہیں پر بھی جب زندگی کی پریکٹیکل زندگی کی ابتدا ہوئی تو سنبھل کر گرنا گیر کر پھر سنبھلنا جبکہ آپ کے اطراف کوئی ہاتھ ہی نہ ہو اور یہ قدرتی طریقہ سے ہوا میری فیملی بہت اچھی ہے میری امی بہت پیاری ہیں میری بہنیں بہت پیاری ہیں مگر الحمدللہ جب مجھے ضرورت پڑی کہ میں کسی سے بات کروں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوا کیوں؟ وہ اس لئے ایسے نہیں کہ کسی نے جان بوچ کے کیا ایسا نہیں وہ ہیلپ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی دور سرک جاتی تھی اور مجھے میں اس طرح تھی کہ میں اب گیر پڑی ہوں تو میں اٹھوں گی کیسے تو کسی چیز کو پکڑوں تو اٹھوں مگر وہ کس چیز کو پکڑوں کچھ نہیں تھا اس لئے مجھے بیلنس کرنا آیا اس باریک سے اسی رسی پر کہ کس طرح گھرنا نہیں ہے اس لئے مجھے وہ بیلنس آیا اور میں ایک بہت شکل اور مجھے بیلنس کرنے کو تیار تھی مگر کہ کسی پر کوئی نہیں تھا دوست میں نہیں تھے میں دوست نہیں بناتی دوست بناتی ہوں اور بہت دوست بھی ہیں مگر اگر دوستوں سے یہ بات کرنا شروع کروں کہ آج آج آئے فیل سفوکیٹڈ اور یہ اب نہیں ہے یہ پہلے تھا تو دوست جو ہیں وہ بات پلٹ کے کچھ اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے لگا کہ اس کی اپنی کیپیسٹی اتنی محدود ہے میں کیا بچائرے لوگوں پہ یہ وہ ڈالوں پھر اپنی دوستی خود ہی سے ہو گئی آرے واہ اور جب خود سے ہوئی تو خود سے بات کر کے اور پھر بہت کچھ بہت پیارے لوگ بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے میری جو میری بہت بڑی گائیڈنس رہے جن میں جن میں کچھ کوئی ڈگری نہیں میں نے ان سے بقاعدہ لی لیکن میں نے ان سے سیکھا ان کے پاس بیٹھے میں بہت پیارے پیارے لوگ ہیں اور میں ان کے لیے جو اب ہیں اور جو اب پردہ فرمو اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے میری بہت دعائیں still in contact اور مجھے لگا اس سب پوری کہانی سے کہ مجھے لگا کہ اگر اگر اور اُلہج جاؤ کہیں تو خود کو ڈھیلا چھوڑ دو ہاتھ پاؤں ہلانے سے دھاگے اور اُلہج جاتے ہیں just leave it اس پہ اور آپ آپ کو جہاں پہنچانے ہیں اس نے وہ پہنچا دے گا اتنا پکا ایمان ہے بہت کیونکہ جب تک لوگ مجھے جانتے نہیں تھے تو کیا مجھ میں وہ طاقت تھی کہ میں ایسا کچھ کروں کہ سب جان جائیں محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ قدر کے ساتھ کیا اتنی طاقت تھی میری نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہے وہ پہلے بھی جس نے کیا اب بھی وہی کر رہا ہے اور آگے بھی وہی کر رہا ہے ہنائے کیلی کیوں ہے ابھی تک کیوں نہیں دوسری شادی کی کیوں نہیں کوئی زندگی میں آئے دیکھو اب تک تو میں ایک ڈیوٹی پر تھی کہ مجھے مصطفیٰ کی پرورش کرنی تھی اور اس پرورش میں میں نے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جب ڈیڈیکیٹ کر دیا تو دوسرے کاموں میں بھی مصروف ہو گئی پھر وقت ہی نہیں ملا پھر یوں ہوا سوچ خیال ہی نہیں آیا وہ ٹائم ہی نہیں ملا اکیلے بیٹھتی تھی تو پڑھتی تھی بہت سارے کام ہیں پینٹنگ یہ اکیلہ ہونے نہیں دیا میں نے شاید خود کو لوگ ملتے تو ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا تم جیسی عورت اور لوگ پیچھے نہ آتے ہیں ملتے تو ہیں کوئی پسند نہیں آتا نہیں بہت اچھے چھے لوگ ہیں سب اپنی اپنی جگہ بہت بہت خوبصور ہے تو پھر کیا نخرا ہے آپ کا نگاہ شوق ابھی تک کسی تلاش میں ہے تیرا جمال تیرے خد و خال اپنی جگہ ارے بہت کیا تلاش کر رہی ہے اہنا میں جاننا چاہوں گے بلیو میں کچھ بھی تلاش نہیں کر رہی کچھ بھی تلاش نہیں کر رہی میں صرف بیچی ہوں بس یوں ہی بیچی ہوں شاید کہیں کھلے آسمان کے نیچے وہ دیکھ رہا ہے مجھے اس نے جو مجھ سے کام کروانا ہے جو مجھے دینا ہے جو وہ دے گا تو اس کی مرضی اور جو نہیں تو اس کی مرضی لیکن اللہ نے ہاتھ پاؤں ماتنے سے تو نہیں روکا ہوا آپ کی اپنی بھی تو کوئی کوشش ہوتی ہے سب کچھ ہی آپ چھوڑو کہ میں آرام سے بیٹھئی ہوں خود ہی ہو جائے گئی ہوں ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ میں نے تو کبھی کسی کریکٹر کے لیے کوشش نہیں کی میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا مجھے بھی چانس چاہیے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے بھی اس سٹیج پہ اوپر کیا زندگی سے جاتی ہو کچھ بھی نہیں یہ میری خواہش نہیں ہے میری خواہش اس فوکس ہو کر اپنا فوکس اس چیز پہ رکھ کے جو بھی چیز مجھ سے کروائی جا رہی ہے اس کو میں اس maybe I'm a perfectionist تو میں اور دوسروں کے لیے نہیں ہوں میں perfectionist اپنے لیے ہوں مجھے وہ فوکس اپنا برقرار رکھنا ہے جس پہ میں کچھ بھی کر جاؤں کچھ بھی مطلب کچھ بھی بھن جاؤں کچھ بھی کر جاؤں any creativity جو بھی کرو بیسٹ کرو بس مجھے یہ وہ ہے کہ اندر روشنی رہے فوکس ٹھیک رہے رہے نام اللہ کا بس اور کچھ نہیں چاہیے اچھو وہ واقعہ تو بتاؤ جو ایکٹنگ میں آئی میں نے سنا ایک چھوٹا سا رول کر رہی تھی اور وہ اتنا اچھا کیا کہ اسی وقت اگلے رول کے لیے چوز کر لیا گیا ہاں میں بتاتی ہوں ایک تھا شدی شاہد شفاعت بیلکل اس کا سانیا کا حضرت سانیا کا حضرت سانیا بھی بہت اس میں تھی وہاں میری اس سے ملاقات بہت تھی پیارا کوئی انسان ہے سانیا بہت پیاری شی گریٹ وومن ای لب یو سانیا میال لب یو سانیا میال لب یو تو وہاں میں ملی تھی وہاں پر شدی نے مجھے کہا کہ یہ کر لیتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا ہم نے خوب بنگالی نوکرانی بنا کے کیونکہ مجھے لگتا تھا اور اس سے پہلے کوئی ایکٹنگ نہیں کھ بھی کچھ بھی آتا نہیں جاتا کک نہیں آتا مجھے کیا پتا تمہارا ابھی کیمرا کہاں رکھا ہے تھوڑا سی در نظر آرہا ہے سو ای ریلی ڈونٹ کیر باوٹ کہ کہاں کیمرا رکھا ہے ایون ان مائی کوئی سین بھی تو ایم لیسٹ بادرد کہ کیمرا کھا ہے وہ ڈریکٹر کا کام ہے وہ کر لے گا مجھے میرا کام کرنے دو اچھا تو اس میں پھر یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی گلمسز شدی نے بہت اچھا ڈریکٹ کیا تھا جب وہ ڈراما زیادہ رول نہیں تھا دروازہ کھولنا کوئی بھنگن جھاڑو لگا رہی ہے وہ اتنا اتنا سا تھا اور پیروں کے شورٹ اس نے لیے ہمارے ہاں ایک بنگولین نوکرانی تھی تو وہ پیر ہمیشہ کھولے کھولے سے رہتے ہیں تو میرے زہن میں وہ تھا So you are an observant woman Yeah Okay Observation میری ہمیشہ سے بچپن سے not because I think it's it's again because of my father Okay پھر فسی نے دیکھا وہ کیونکہ فسی نے لکھا تھا وہ ڈراما ببل جس میں سانیا تھی یاد نہیں مجھے کہ کہ تو جب وہ دیکھا تو فسی نے کہا کہ یہ تو بات اچھی پرفارمنس ہے مجھے بنس روڈ کی نیلو پر ایک پلے تھا مجھے فسی نے کہا تھا میں نے سوچا کہ نہیں میں نے مظر سے کہا تھا کہ مجھے یہی خاتون چاہیے اس کردار کے لیے اس کے بعد ڈر لگے ہاں ٹی وی میں مجھے تو پتا ہی نہیں دیکھنا کہا ہوتا ہے یوں یا یوں اور ابھی بھی نہیں پتا میں نہیں مان سکتا اتتی گریٹ پرفارمنس آپ ایسے ہی تکے پہ تو نہیں دے سکتے تکے پہ ہوتی ہیں